امام علی مقام دی محبت بچھلو نہ لیو میرے امام فرما دے تیاری کر لو جی آتا حسین تیاری کر لیئے فرمایا میرے نانے دی شریعت آن دیئے جدے سیرتے بودہ بودہ حامد زندہ یوئے جدے سیرتے سیرتہ سائیں زندہ یوئے وہ دی اجازہ تو بغیر نہ جایا رہے فرمایا جنہ دے مرد زندہ آنے ہوئے اپنے بندیاں کل اجازت لے کے آیا جے جنہ پہ زینب دیاں کھانی چیت رویاں ہاتھی چھوڑ کے عرض کی تیویرہ منہ پہ آیا نائے فرمایا زینب میرے نانے دی شریعت آن دیئے اپنے خامد تو بغیر نہیں جانا ہوتی اجازہ تو بغیر بنے نہیں جانا حسین ابن علی نے نسی آئی ہوئے پیتی علی دیئے ہوئے خامد آنائے اپ دلائے ہوئے ہے ماتہ نام پتول ہوئے ہوئی پیتی خامد دی اجازت بغیر نہیں جانا سکتی اے خامد آئے نہ مقامیں اے خامد دی اینی عزت حسین ابن علی نے دسیئے ہے بابا جی جدو اینی گلگی دیئے جناب زینب نے ہتھ جوڑے نے اکھاں بیچی اتھ روہن دی دییا جاری نہیں ہر رو کہیں دی عویرہ جنہی دیر تو ولی تے دربار رہائیں حویرہ میں کھڑی رہیاں تیرا انتظار کر دی رہیاں حویرہ میرے نلواتا کر جاں میرے امام فرما دینے زینب کیڑا بات آئے فرمایا حویرہ میں یلی تی پیٹھیاں حویرہ میں سفی بطول دی پیٹھیاں کربلا دا موضوع شروع کی تھا ہے کہ میں منقبت حضرت امام حسین پیش کرنی ہے تُسی سارے حضرات توجہنا سماعت فرمایا جے بڑی خوبصورت منقبت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دی پاک بارگاہ دے اندر تُسی محبت نہ لتُسی بھی نظرانہ عقیدت بیش کرنے کیونکہ محرم دا مہینہ قریب ہے اللہ آلِ نبی دا صدقہ اللہ سانو سارے دنیا دیا مشکلہ دن جادتا فرمائے سارے بولو آمین اندرو سننے نے لفظ سننے نے کلام سننے کہ کلام کی یہ لفظ گیرے بیان کیتے جا رہے ہیں انشاءاللہ توڑے دل نو سکون پہنچے گا کیونکہ اسی سننے تا ساڑھا ایمان ساڑھے دل وچوی حسین ساڑھی روح وچوی حسین انشاءاللہ انشاءاللہ جمعے شروع نے انشاءاللہ میں تو ان کے دو مینے لگن ٹائی مینے لگن جنے بھی لگن انشاءاللہ ایک واقع کربلا میں تفصیلا بیان کرنے میں اپنی روح بھی تازی کرنی تھے تو آڑی بھی کرنی ایمان دا جوزے ان توجہ فرمایا جے بڑے خوبصورت الفاظ نے تو میں بالکل خوبصورتی دے اندر توڑے سماتا دی نظر کرنا چاہنا جے چنگا لگے تو پھر ایک وری حسین دے نا دے سبحان اللہ بلاند کر چکر ہاں ہر بندے نگال نہیں میری ہو رہی ہر بندے نگال نہیں ہو رہی ہر بندے نگال نہیں میں ہے تلتا جایا حسن میرا بائی ہے ہم شیر زینب تیم بطولے توڑی یہ زبانہ سلامت رکھے جڑے بول لے ہو جنابِ ظاہرہ دے پتر تیشان میں کہا لفظ ہی پڑے بٹے نہیں میری زبان اس لائق نہیں میں حاضری پیش کر رہے ہیں امامِ علی مقام طرف کرا گے اندینے میں ہے تلتا جایا آئے 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 جیتا ہاتھ بولاندے حسین دے نا آدے اللہ تو نو سلامتا اے لفظ بول بول کے اندینے میں ہے تلتا جایا آئے 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 جا کے بیٹھے ہو حسین ہی بیٹھے ہو اے سچے مونڈیال فریشتہ نے دسنا سیکھاونا میں ہے تلتا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تیم مبطولے جندر سکونہ بھی لیتے میں ذمہ دارا میں ہے تلتا جایا سنو دنیا لیا حسین کونے میں ہے تلتا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تیم مبطولے بابا جی جدو دنیا دے کو چودری اپنا تارف کرا اندھا کہن دا میں فلانے چودری دا بتا رہا امینے اندھا میرا ابا بھی امینے سی میرا دادا بھی امینے سی دنیا دا جدو کو چودری اپنا تارف کراوے وہ اپنے انداز اندر تارف کران دا آؤ بھونگے تھی جامعہ مسجد بچ بین آلیو میں جنت سردار دا تارف کرا رہا آئے 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 ڈو سنے آئے تعال کی فرما دے نہیں میں اکبر تبا بابا آج اے بندہ سوچی پیان او ناظرین مرضی میں اکبر تبابا میں گازی دا مولا آپ کی فرما دینے میں اکبر تھا بابا اے دنیا والے سنو میرا حسین کونے سنو میرا حسین کونے ساڑھا لیڈر کونے حسین فرما دینے یزیدیوں میں اکبر تھا بابا میں گازی تھا مولا چیدے اندر کالی جا رہی ہے میں اکبر تھا بابا میں گازی تھا مولا میرا نا حسین کنانا رسول سجاہت بلند کر کے بول سبحان اللہ میں ایسے واسد ممر حسینی تو بے گیا تھا میں اکبر تھا بابا اگلا مصرا بڑھا لے میں اکبر تھا بابا میں گازی تھا مولا میں اکبر تھا بابا میں گازی تھا مولا میرا نا حسین تنانا رسول اجازت ہوئے اگلا مصرا پڑھ چھڑا آئیں جی کونج کے بولے حسینی سبحان اگلا مصرا پڑھا لے اگلا شیر بابا جی ایمان اتازہ کر چھڑنا لے اسی سنی بیٹھے جو الحمدللہ حسینی بیٹھے جو جملے سنیں آکھن لگے امام حسین جی دوکر بلا چکے تو فرمائے جان کرنا ہے اور فرمائے جان کرنی آئے اہم مصرین دے وچ میں شیران دے شکل جی ترجمہ بیان کرنا امام علی مقام کی فرمانے اے باطل دبللہ پھڑن میں نہیں آیا اے باطل دبللہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا اللہ توڑے ہاتھ سلامت رکھے جڑا حسین دے نا دے بلا اے باطل دبللہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا جڑا حسینی بیٹھا ہے اگلا جملہ سن کے نہ بولے گا پھڑنٹی مارے گا اگلا مصرہ سنے حسین فرمان دے نے تُسانہ لے لشک میرے نال اسگ جی جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی جڑے بولے ہو حسین کی فرمان دے نے تُسانہ لے لشک جی بڑی مہربانی تُسانہ لے لشک میرے نال اسگ تُسانہ لے لشک میرے نال اسگ یہ دنیا تے جنگ دا بلا کوئی اصولے تُسانہ لے لشک جی بڑی مہربانی جو زندہ بڑی مہربانی جو پھر پڑا این محبت نہ نہیں آج مسجد کو ہون جائے پتا لگے حسین دا زیکر ہوئے چوب کر کے بہن ہی نہیں ہوندہ اللہ دی قسمیں نہیں بہن ہوندہ میں ممبر دے بیگ قسم چکی بابا جی دے نال بیار ہوئے نا لوگ اچھے اچھ اٹھو کے ادھے نارے مار دے نا ہوئے ساڑا لیڈر ہے ساڑے سارے اندھے لیڈر دا نا حسین ابن علی ہے مسجد دے کیا کیمرہ لگے نا توڑے سامنے انہیں پوری دنیا دے پچانی ایک کیمرہ آسمان دے لگے وہ اللہ دی اکھنال پہ ویند ہے آئے 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 جا کے جا کے جی پریشانہ ہو وہ اے حسینی بیٹھے نہیں انہیں جی نہیں بیڑا ایک کیمرہ آسمان دے لگے جیڑا ویند ہے پہ ہے کیڑا کیڑا حسین دے نا تے بول دے بابا جی جی دے نال پیار ہوئے بندہ او دی گل کو او دے خلاف کرتا ہوئے دے بندہ کو ٹوکے نا تو لوگ انہوں پوچھتے دے تو جنگا تیرنا پیار کا ادھنا کارنا میں تو بولے کوئی نہیں اسی بول کے دسنے پہ آئے اسی یزیدی نہیں اسی حسینی تے بابا جی پھر میں تعرف کرا دینا دے تسی جملے توجہنا فرمایا سنے آرے ہماؤں حسین اندینے میں ہیتر تا جایا گل پڑی پڑی ہو رہی آجے میں ہیتر تا جایا ایتھے تعرف اپنے والد نا دو کیوں کروایا ہے اپنے والد نا دو کیوں کروایا ہے کیونکہ کربلا دے اندر ہے ہی دشمن علی سن کربلا دے اندر ہے ہی دشمن علی سن جیڑے مولا علی نے بغض رکھ دے سن آپ تعرف انہوں کر آرہینے اپنا کہ آجی جیڑے حسین دے سامنے آئے ہونا اے نا سمجھے ہو میری یہ رگاں ویچ ہیدری خون ہے تکی بول کے اندین میں حید دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تیمب تولے میں اکبر دا بابا اوے لوگو میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا میرا نہ حسین تینا نہ نہ رسا اے حسین ابن علی نے جوم کے جوم کے ذرا سننے اے حسین ابن علی نے ٹائم تھوڑا ہے انشاءاللہ میں اپنا موضوع بھی بیان فرمانے تو سی توجہوں نے بیٹھے یو اللہ باگ تھوڑا بیٹھنا کبول فرمائے بابا میں قرآن دے آیت پڑھی یہ تھے میں قرآن وچھو حسین پڑھنے لگا جڑے آن دینے نا حسین دا ذکر قرآن اندر آئے حسین امام علی مقام دا ذکر قرآن اندر میں کیا تو کی سمجھنے آہ میں قرآن پڑھنا تھی توڑے سامنے رکھنا حسین ابن علی آج بھی اللہ نے حسین ابن علی خالبی اللہ نے بابا جی اللہ دا قرآن اللہ فرمان دا کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اللہ مَوَدَّةَ فِي الْقُرُوَا آجا کے بین آج ذرا خوش اس محفل دے کرم ہو جائے ظاہرہ دے پتران دا بابا جی جس بالٹی دا بندہ ہوئے لیڈر انہو یاد رکھ دا ہے جی یاد رکھ دا ہے اس نیت نہ بے ہو کہ ساڑھے لیڈر زندہ نے بابا جی پوٹو انہو انہیں سال ہوگنے مار کے آج بھی زندہ تو حسین ابن علی دا کی مقام سمجھے گا پوٹو آجی بھی زندہ تھے حسین وزاہرہ دا لال شہزہ دا کہا سچا لیڈر ہے سچا لیڈر ہے سنیا توجہ فرمایا جی کہا سنیا جی رب کا بادی قصر میں مسلمان بھائی بیٹھے ہو اللہ فرما دا محبوب اینا نوکہ کل لا آسالوکم آلیہی آجرن اللہ الموددت فی القربہ قرآن دی آیت نو توجہ نہ لی دا ترجمہ سنیا جی پھر دی تشریف سنیا جی سنیا جی پھر گل سمجھوے چاہ جائے گی اللہ فرما دا سنیا لب کھول مٹھا مٹھا بول واہ سنیا تیرے بولن دا اندازی وکھر ہے تیرا گل کرن دا اندازی وکھر ہے بابا وکھرہ کیا ہونا ہوئے جیدی زبان ویچو رب بولدہ ہوئے جیدی زبان ویچو خدا بولدہ ہوئے وہ دا انداز وکھرہ کیا ہونا ہوئے ایتھے کوئی خطیب سونا پڑے تو لوگ اندازی یار فلانی مسجھ جانا ہو دی آواز بڑی سونی ہے اس حسین ابن علی دی آواز کس طرح سونی نہ ہوئے جنہ گرتی ظاہرہ دے بابے دیتی ہوئے آہ نیزے تے چر چر قرآن پڑے ہے جی کربلا دی زمین تے ٹوٹر حسین قرآن پڑے ہے وہ انشاءاللہ میں کہ موضوع چل دے رہا کہ پھر میں تسانگا حسین ابن علی کہوں نے اللہ فرما دا مابوبہ انہوں کیا جانت ویچ داخل کر سیدے ہیں اب میرے والد تاکی ہو جی جیڑے بندے سمجھ دار باشاور نکتہ سننا لے بندے بیٹھے ہر طرح دے محفل ویچ بندے ہوندے ہیں اور ہر طرح دے بندے انہوں دی زین دے مطابق تقریر ملے جملے توجہ نہ سنے آج جی اللہ فرما دا ہے انہوں نے کہا سنے میں تو اڑے تحسان کیتا ہے بابا جی دنیا دے کوئی کسے تحسان کرے تو انہوں نے کہا دے فلانی جگہ تو میں تیرے تحسان کیتا سی آج تو اکھا پرت گیا میں آج منہ پچھان دا ہی نہیں منہ جان دا ہی نہیں اللہ دے نبی نے امت تے اتجڑا حسان کیتا ہے نہ آج تا کوئی کر سکے نہ کوئی کر سکے اللہ دے نبی نے حسان کیتا ہے فرمایا توڑے تحسان کیتا ہے میرے والد دیکھو صحابہ نے آتھ جوڑے حضور بڑا حسان ہے حضور ساڑیاں دے جنگہ سو سو سال جاری رہن دیا سن تو سا آکے دشمنہ نو پائی پائی بنا چھڑے جی 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 جاک دے بیٹھ لیو بڑی مہربانی بابا جی تو سا آکے دشمنہ نو پائی پائی بنا چھڑے تو سا آکے شریکہ نو آپس وچ صلح کروا چھڑی وہ جانا دین لگ پہ ایک دجھے دے پیچھے یا رسول اللہ دولت چاہی دیئے اے انہیں جملے سنے آجائے گل شروع ہو گئی اہل بیعت دی حسین ابن علی دی گل شروع ہو گئی دولت چاہی دیئے اللہ دین ابھی نے فرمایا نہیں چاہی دیئے حضور جان چاہی دیئے فرمایا نہیں چاہی دیئے جڑے جا کے بیٹھے ہو بڑی مہربانی لطف لے آجائے جملے دا ضائع نہ ہو جائے ایٹی دورو تسی ہوندے کچھ لے کے جا جائے جان چاہی دیئے فرمایا آجہ نہیں چاہی دی اولاد چاہی دی فرمایا آجہ نہیں چاہی دی حضور کی کریئے کیا دی چیز چاہی دیئے فرمایا چیز میں نہیں پیا مانگ دا چیز خدا پیا مانگ دا آئے 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 قرآن دی آئیتنا ہوئے میں اللہ быALLہ خربہا جرمانہ دینوں دیار ہم کو مننے نہ مننے وہ دی مرضی ہے اللہ دی نبی فرمایا مین نا مال مانگنے ہے نا اولاد مانگنی ہے نا توڑی جان مانگنی ہے حضورت اسا احسان کیتا ہے اسا احسان دا بدلہ دینے ہیں اسا اجرت دینے ہیں بابا جی توجہ فرمایا جے کیڑی اجرت دیئے جملے بڑے وٹے نے فرمایا اجرت میں نہیں پہ مانگ دا اجرت عرشان والا خدا پہ مانگ دا ہے اب ہوں گے وہ چونہ لے ہو میں مثال دیں لگا تے گال میں توڑے دیلے تے مور لاکھا کے جانا ہے انشاءاللہ بچے نوی سمجھ لگے گی تو بابین میں سمجھ لگے تو نوجوان میں سمجھ لگے کہ گال سلطانی کری کر رہے ہیں بابا جی توجہ فرمایا جے ساڑے کار کوئی مزدور لگا ہوئے مزدور لگا ہوئے مزدوری کرے شام دا ویلہ ہوئے سارا دن مزدوری کرے اٹان ٹووے گارہ ٹوے سیمٹ ٹوے سارا دن روٹی وی نہ کھا ہوئے بوے وی نہ سارا دن مزدوری کرے شام دا ویلہ ہوئے مالک نے آگیا آکھے جی چاچا جی دیو پیسے دیاری دیو میں جانا کار دے بابا جیو جڑا دیاری دین اللہ مالک کیو آکھے کوئی شوئی دیاری نہیں میں دے تنہوں پیسے نہیں دینے ان جملے سنے جے سارے استاد فرماندے ان دے سن مثال بڑی وڈی ہے وہ آکھے میں تنہوں پیسے نہیں دینے وہ کوئے گا جناب میں توڑی مزدوری کی تھی ہے تو اسی پیسے کیوں نہیں دے رہے ہیں تو تو آواز آئے گی کیوں نہیں دیندہ اے ان جو توجہ کریا جو توجہ مزدوری رکھانا لے بندہ ایماندار نہیں ہوں دا میں مسال دیں لگا پھر تو انہوں اے اجرت ہی سمجھائے گی کلہ سالوکمہ لئی ہی آجران آجران نکلے یا اجرت تو اجرت دا مانے کسے دا محافظہ دینا کسے دا بدلہ جڑے انہیں میند کیتی ہو دا محافظہ دینا انہوں اجرت دینے تسی بورا مینہ کام کر دے اتن خواہ جڑی لیندے اجرت دے تو آڈی تو ساں کام کیتا ہے میند کیتی انہوں حضرات تو اچھو فرمائے جے اے شام نو اللہ فرماندہ کیوں نہیں دیندہ اے راب انہوں اندہ یا اللہ معاملہ تیدہ میرے نالے یا اللہ توں کیوں بولے اللہ فرماندہ تو دی اجرت کیوں رکھی اے ان جملے جنہ سننے انہیں سمجھدار بندے باشاور جڑے سون اللہ فرماندہ کیوں رکھی اے اندہ یا اللہ میں نماز دے نہیں چھڑی جے نماز چھڑی تو تو بول یا اللہ روزہ دے نہیں چھڑیا یا اللہ جے روزہ چھڑیا تو تو بول یا اللہ انہیں میری مزدوری کیتی ہے تیری نہیں کیتی مسجد ہی نہیں کیتی کسے ہور جگہ دی نہیں کیتی میرے کاردی کیتی ہے یا اللہ میں ان اجرت دینی اگر نہیں دیتی تیدہ معاملہ میرے نالے اللہ فرماندہ کیوں نہیں دیندہ اندہ یا اللہ بیخنا وہ بے نمازی ہے میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا نیک بندہ وہ گناہگار ہے یا اللہ تو وہ دی فکر ہے میری نمازان دی فکر کوئی نہیں جنا تک گل پہنچ گئے یہ انشاءاللہ وہ سمجھن کے گلے بندہ خدا گل پہ کرتے جو میں علامہ اکبال نے اللہ نہ سوال کیتے تو مولوی فتوہ لاشا رہے تھے پھر ہونا جواب شکوا بھی لکھنا پہ نہیں تھے وہ بہت اعلیٰ شیر سن جو سمجھدار بندے باشاور اجرت دے یا اللہ بندہ بے نمازی ہے نماز بھی نہیں پڑھ دا تیری عبادت بھی نہیں کر دا تیرا نا فرمانے یا اللہ میں پانچ وقت دا نمازیاں مسیدی جانی چھڑ دا روزہ میں نہیں چھڑ دا زکاة میں نہیں چھڑ دا حج میں کی تے نے عمرے میں کی تے نے یا اللہ تنو میرا ساتھ دینا چاہی دا کیوں سے بے نمازی دا ساتھ دینا چاہی دا کیڑے جا کے بیٹھے ہو اللہ فرماندہ ہے تو نمازہ نہ ویخ تو نمازہ نہ ویخ تو روزہ نہ ویخ تو نوعیت ویخ اللہ فرماندہ تیرے کو بیک نہیں مانگ دا اترت پہ مانگ دا تیرے کو بیک نہیں مانگ دا بیک بجوئی اور ہوں بھی کوئی ساڑے بووے تے آوے اللہ دن آدھے جو ساڑی مرضی ہے دہیے فیر وی اللہ اللہ مرضی ہے نا بابا بیک ہو رہے عجرت ہو رہے عجرت انہیں کمائی کی تھی یہ تیری محنت کی تھی فرمایا اے نا بے وہ تیرے کو بیک نہیں سوال لی بان کے نہیں آیا انہیں محنت کی تھی انہیں محنت کی تھی انہیں عجرت کیوں نہیں دیں دا آندھا یا اللہ جنات مانگا فیر اللہ فرماندہ جے تُو اس بے نمازی دی ایک دن دی عجرت پیسے شام نونا دیتے اللہ فرماندہ ساری زندگی دیا نمازہ تیرے مو دے مار چھڑی کتھے پہ کون دے ہو جی کتھر پہ جا رہے ہو ساری زندگی دیا نمازہ تیرے مو دے ایک بے نمازی پیچھے ہو دی ایک دن دی مزدوری نہیں دیتی تُو میرے یہ نمازہ دے بانی پیر چڑیا میرے روزیاں دے بانی پیر چڑیا فرمایا تُو میرے محمد فرمان نہیں سنی یا نبی دی شریعت نہیں سنی حضور فرماندہ نے پسینہ سکن دو پہلا پہلا مزدور دی مزدوری دے دیو حضور وجہ کیے فرمایا مزدور خوش ہو جائے محمد خدا بھی خوش ہو جائے سمجھا رہی گا توجہ و بڑی مہربانی اللہ میں نمازی ہاں اللہ فرماندہ میں تیرے یہ نمازہ نہیں ویکھ رہے یا اللہ کدھی مسیدیں نہیں وڑے آ یا اللہ دی چھے سو دیاری میں نہیں دیتی تُو میرے تُو نراز ہو گئے ہیں اللہ فرماندہ ہو تیرے کل اجرت پہ مانگ دا انہیں میند کی تھی یہ تُو کیوں نہیں دے رہے ہیں بھابا جی ایمانداری نلدہ سے آجے سارے جا کے بیٹھے ہوئے ہو جیڑا نمازی مزدور دی ایک دین دی اجرت پانچ سو نو شام نو نا دوے اللہ ہو دیئے نمازہ والے اٹکو دے مو تے مار چھڑ دے تے جنا رابطی اجرت نہ دیتی ہو وہ مولوی نمازہ کی تھی لئی پھیر دے نبی اجرت پہ مانگ دا اللہ فرماندہ ہے انہیں کل اجرت مانگ بیک ویچ نہیں اہل بیعتی محبت موتت مانگی اللہ نے اجرت ویچ مانگی ہے جیڑی اجرت ویچ نا دا وہ گناہ گار ہوندہ ہے وہ دی نمازہ دے موتے وچ جاندی ہے آؤ اے مسلمان بیٹھے ہو بھونگے دی جامعہ محصد ویچ جے چانے تیریاں پڑیاں نمازہ رات نہ ہونے قبول ہو جانے تے پھر آلے نبی دی محبت نارا مسید ویچ ویلاوی تے بزار ویچ ویلاوی جے چانے تیریاں نمازہ قبول ہو جانے حسینو چھاٹ کے نمازہ قبول نہیں ہوندیاں اے وکری گالے موضوع اگے ہوئے ہور نے ایک پڑی سی آئے 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 تُسی سمجھے نہیں اگے موضوع ہور نے ایک پڑی سی تے قسمت بدل گئی سی اے نا دے پچھے لگ کے تُر آنگے تے پھر نمازہ قبول نہیں اے اللہ عجرت پہ مانگ دے نبی دے ترو پہ مانگ دے فرمایا اللہ الموددت فی القربہ فرمایا مصطفیٰ دے قریبیان الموددت کرے آجائے کی کرے آجائے مودد کرے آجائے محبت نہیں مانگی مودد اے نالا انج پیار کرو تو اڑی جان تو جائے انہ دا پیار نہ جاوے تو اڑی جان تو جائے انہ دا پیار نہ جاوے انہوں نے حضرات جملے توجہ نہ سمات کرے جالے نبی دے حب دار بیٹھے دوسری سارے ماشاء اللہ مسلمان بیٹھے کلمہ گو بیٹھے نمازی بیٹھے پریزگار بیٹھے میں عجروان کی مدینہ دا کچھ پسے منظر پیش کرنا ہے بابا جی جی دے یزید لائن دنیا دا لانت تھی اے میں پہ لانت پانا ہوا سٹیج دے پہ آگے دنیا دا مولوی آنڈے نے یزید لانت نہیں پانی چاہیے دی میں کیا پھر کتے تھے پھائیے پھر دسوں کتے تھے پھائیے جو یزید لانت نہیں پانی جنہیں نبی دیا پترہ نظیبہ کر چڑےیا مولا علی دیا شہزاد دیا بابا جی بزارہ ویچ پھرا چڑےیا اس لائن تے لانت نہ کریے تو انہ شابہ شاکھی یہ پھر ساڑے تو بھی لانت ہے جڑاؤنہ شابہ شکاوے آج مولوی ایسے ہے جڑے یزید بارے کہہ رہے ہیں یزید رضی اللہ یزید ہی ہم آئے تو وچھ پر بول دینے جی یزید ہی کہند ہیںی یزید نے toe حکم ہی نہیں سی دیتا میں کیا کمینیو یعل نہ کرو یزید آج وی لانتی ہے یزید کل وی لانتی ہے یزید آج وی لانتی ہے یزید بولا بولا یزید آج وی لانتی ہے یزید کل وی لانتی ہے جڑا آل نبی دی محبت بغیر زندہ ہے آل نبیدی دشمنی میں چھ زندہ ہے ہوں آج بھی لانتی ہے کل بھی لانتی ہے ساڑا ایمان ہے حسین آج بھی زندہ ہے حسین کل بھی زندہ ہے حسین آج بھی زندہ ہے اسی شہر راہے بابا جی میں کلی کلی کچے کچے نگر نگر یہ ہمارا لاکھے لوگانوانا حسین زندہ پا دے حسین زندہ پا دے حسین زندہ پا دے حسین زندہ پا دے یزید قلب مردہ سی حجیب مردہ باد ہے ساڑا ایمان حسین زندہ باد ہے اللہ کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں قرآن سن کے بول مسلمان قرآن سن کے بولی قلآن اصحال تمہ لئے حجرہ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں بیتنل پیاری کریاریں اے بابا جی یزید لاندی تخت آگے آئے ان اکھیا کوئی بھئی کوئی نہیں کوئی قرآن کوئی نہیں اس یزید نے نبی دی شریعتی مخالفت کی دیئے اس یزید نے شراب نوحلال کیتا ہے اس یزید نے شکیان ماما نل نکا جاز کیتا ہے اے بابا جی جدو نبی دی شریعتی تارا تارا ہوا رہی ہے جدو لوگی قرآن کلوں دور ہو رہے ہیں جدو لوگی نمازہ کلوں دور ہو رہے ہیں جدو لوگی شرابی بن گئے ہیں جدو لوگی شریعت محمدی تارا باگی بن گئے ہیں وہ سویلے پوری دنیا تھے جیڑا یزید خلاف اٹھیا ہے او دانا حسین ابن علی او دانا حسین ابن علی ساری دنیا خماش ہے مدینے میں چھو آواز اٹھی رہے ہیں باگنا کیا کیوں آواز نہ اٹھنی اس حسین دیا رگاوی جی علی تا خونے جی بابا جی بڑی میربانی جملیں سنیا رہے ہیں حسین ابن علی اٹھے فرمایا یزیدیا نا نا قرآن بھی کل نا کری حج قرآن دا وارس زندہ حج قرآن دا وارس زندہ حج نماز دا وارس زندہ حج مسلدہ دا وارس زندہ حسین فرما دے نے یزیدیا اے حسین اٹھ کے رسے گا حسین بھی زندہ اے قرآن بھی زندہ مولا حسین بولو مولا مولا جی اللہ توڑیا زبانہ سلامت رکھے مولا حسین اٹھے یزید نے خط لکھے جی سارے ہیں گورنر دی طرف گورنر مدینہ تجرب بنیا او دا ناسی ولید بن اتبا اے بھی دنیا دا لانتیسی توجہ فرمایا جی ولید بن جملے سنے آجی خاط لکھیا جی بیعت لوو حسین ابن علید یزید نے وزیرا نے آکھیا تو کسے ہور دی بیعت نہیں لیندہ تو حسین پیچھے بھی ہیں فرمایا تو انہوں پتہ نہیں جی حسین بیعت کر لے تو پوری دنیا کر لے گی بابا جی برادری ویچھ ایک بندہ ایسا ہوندہ ہے جیدہ نہ ڈار ہوندہ ہے جنہوں ڈار کی سیدہ نہیں ہوندہ برادری ویچھے کیسا بندہ ہوندہ ہے میں کہا امت محمدی ویچھے کیسا نبی دا پتر سی جیدہ نہ حسین جیدہ نہ مولا حسین ابن علی نے کیا بات ہے جیدو خاطت آیا نو بابا جی میں مختصرن کرنا پہ جملے توجہنا سماعت فرمایا جی خاطت آگیا انہیں قاسد بیجیا جی حسین ابن علی نو بلاؤ جناب حسین جناب حسین نے میٹنگ کی تھی وہی بلا رہے ہیں جناب زینب فرمان دیا ٹھیک ہے بھائی اگر تساں جانا ہے تکلیاں نہیں جانا فرمایا زینب کنوں لے کے جاواں فرمایا عباس آئے ہائے ہجڑے عباس دے نہ تے بولے اللہ تو نے سلام دیا دافر فرمایا ویر عباس انہوں نہ لے جاؤ گا وہ جی حضرت عباس تے ویچھ جورت علی والی سی حضرت علی خود فرمان دے سن کہ عباس میرا پتر جنگ جو گے چھوٹے بچے ہوں دیں آپ جنگ لڑنا شروع کر دی تیسے بڑے بہادر سن حضرت عباس جو تلوار چال دی سین جی لگ دا سی عباس دی تلوار نہیں چل رہی مولا علی دی تلوار چل رہی ہائے 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 جی توجہ فرمایا جی مولا علی دی تلوار چل رہی ان بابا جی جملے سنے جی حضرت عباس نے بلایا فرمایا جاؤ ویر نل دشمنانے کے راپا علی دشمن نانے دے مدینے تک پہنچ گئے بابا اللہ تیری اتھرو قبول کرے ذکر حسین ویچ رونہ عبادت جی یہ مزاک نہ انہو سمجھے ہو انہو تماشا نہ سمجھے ہو میرے حسین دے ذکر ویچ نبیاں دا امام رویا ہے شکر ویچ نبیاں دا امام رویا ہے میں حدیث تو ثابت کر سکنا عباس جی سیزادی فرمایا ان جملے سنے آجابا جی جناب عباس ساری زندگی نوکر بان کرے ہے علی دے پترسن عمل بنین دے پترسن پر نوکر بان کرے سن ماں نے وسیعت کی تیسی عباس انہ دی برابری نہ کریں انہ دی مان دنا زہر آئے تیری مان دنا عمل بنین انہ دی برابری نہ کریں نوکر بان کر روی تا پھر کچھ ملے گا بابا پھر نوکری دا حق ادا کیتا جی مرشزادی جی سیزادی فرمایا حویر جا رہے ہیں نال جاؤنا حضرت امام علی مقام جناب عباس تو رہے بابا جملے سامات کرے آجے ولید دروار تو پہنچن تو پہلا امام فرما دے رہے عباس تا میں باہر کھڑا کرنگا دروازے تھے تیجے کوئی حال چلو ہی تا پھر تو اندر آجے توجہ فرمایا جی بابا جی جیڑے سنن آئے ہو جیڑے لطف لینڈ آئے ہونا نا جملے سننے آجے جناب عباس بابا جی مسلمان باہیو باہر دروازے تھے امام اندر گئے فرمایا کی کہا لے جی یزید کہہ رہے ہیں بیعت کرو اور زبردستی بیعت لگو فرمایا جی نہ کرا آئے 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 قسم خدا دی ظالم حکمران دے سامنے کھڑا ہونا حسین ابن علی دا کام میں ایتھے بندے ڈول جاندے ہیں بابا جی جو قانون ہوئے بندے ڈک پہن دے نہیں او فی ایوی نہیں سنڈی کی ابن زیاد دے ہونڈ دے دار دی وجہ توڑے کے پیسن تھا لے اسی کو جنہی کر سکتے اے حسین ابن علی نے فرمایا جی نہ کرا فرمایا نہیں جی بڑا پکا آڈر ہے بڑا سخت آڈر ہے فرمایا فرنج کرو اگر بیعت لینی ہے تے پھر نانے دی مسجد وچ لگو فرنج لوک کے نہ لگو اندر چھوپ کے نہ لگو جی بیعت لینی ہے تے مسجد نبوی چاہو سارے مدینے نو کٹھیاں کرو پھر پتہ لگے کہ شیر دا پتر کی میں شیر ہوندہ ہے پھر پتہ لگے ساری دنیا دے سامنے پتہ لگے بندے اندر وار کے ایمان دا سودا کر جاندے جائے کلے آندے نے ساڑنا کلے آنگال کر ساڑی برادری نو پتہ لگے حسین ابن علی او میرے امام نے فرمایا سرعام پھر میرے کے بیعت دا تقاضہ کریں پھر میرے دا سنگا میرے دا گاں بے چھو خون کی دا ہے بابا جی جملے اگلے سنے آجے انہیں کہا نہیں ہے فرمایا نہیں بیعت کر دی پیچھو نال ہو دا چیلا غلام انہیں کہا جی اتھے سار کلم کر دے ماذا اللہ جی اگر حسین ہے تو باہر چلے گے پھر توڑے کابو تو باہر ہو جانگے بابا جملے سنے آجے جی تو سار کلم دی آواز گازی آباز دے کانوے چاہیے نا آئے 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 ستانہ بمی ستانہ بمی جا کے بمی جی تو کانوے چاہیے آواز آئیے بابا جی جملے سنے آجے تو بابا جی حضرت گازی آباز دور کے شیر دی ترائے اندر آئے اندر آ کے فرمادے نے کمینیوں کیڑی کل کی تیجے حسین دے نیڑے نہ آجے آجے حسین دا نہ کر آباز زندہ آئے آجے حسین دا نہ کر آباز زندہ آئے کوئی بندہ جرت نہ کریا آجے اے میں علیدہ شہدہ دا میں وعدہ کر کے آیا آئے اے میں جان دے دوانگا حسین دے جسم دے بار نیڑ دوانگا فرمایا جن سامنے ونائے آ جائے آج مدینے پتل کے علی کونے آباز کونے آج پتل کے آباز کونے مسلمان بھائیوں جملے سنیا رہے جناب حسین جب ہماری آئے حباز کل برداش نہیں آنا اے وفادارن کا روحان دائن جیڑا سیدہ دو ملکہ دو زندہ فرمایا میرے کل برداش نہیں جاؤں گا فرمایا کنے گل کی تھی کنے سردی گل کی تھی ہے اکھاں وچتھرو آگے فرمایا سیزاد ان کی جواب دیں گا چنگا وارس اور چنگا نکے بانڈ بانڈ کے گیا سا جدو یہ نہیں گل کی تھی امام نے سینے لالیا فرمایا عباس گسا نہ کر حج سفر بڑا لمحہ گسا نہ کر بابا جی امام علی مقام نے فرمایا میں بیعت نہیں کرنی انہ کیا جان فرمایا ایک جان لکھ جان وے قربان گھر چھڑی ایک جان نانے دے دین تو لکھ اون قربان گھر چھڑی بابا جی ربے کابا دی قسم ایمان داری نا دا سو بابا جی ایک باپ دی دو مربے زمین ہوئے تو دا کلہ ہی وارس ہوئے وہ دی زمین کو ہاتھ پاندہ ہے بولو جی جنہ دا وارس کوئی نہ ہوئے انہ دے سارا کجھ لوٹ کے لیا جاندے ہیں لوگ انہ دے کاردیاں اٹھاں ہی لوگ پوٹ کے لیا جاندے ہیں پر مسلمان بھائیو جی دا ایک وارس زندہ ہوئے وہ اپنے باپ دادے دی زمین تے نظر نہیں پاندہ دا اے تے دنیا دے وارس دے گالے ایک زندہ ہوئے تے جیڑا دین دا وارس زندہ ہوئے آئے 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 جی 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 سمجھ گئے یہ بڑی مہربانی آج کچھ لیا کے جانا میں تے تسائیت ہوں جیڑا دین دا وارس زندہ ہوئے فرمایا کوئی جورت نہ کرے میرے میرے نانے دے قرآن تے گل کرے کوئی شریعت تبدیلی کرے حسین زندہ نے بابا تیاری ہو گئی حضرت عباس نے بلایا فرمایا عباس جی آقا فرمایا عباس نام لکھو جنہ جنہ جانے ہیں جڑے جا کے بیٹھے ہو جی مہربانی کرے آجے اولاد آلے بیٹھے ہوئے ہو پتر آلے بیٹھے ہوئے ہو جملے میرے والے توجہ کر کے سنے آجے عباس نام لکھو مردہ میں چوسہ بنالوتے نام حسین حسین بن علی علی اکبر بن علی حسین علی اسگر بن حسین توجہ فرمایا جائے بابا جی یہ لسٹ تیار ہو گئی مردان دی عورتان دی لسٹ تیار ہو گئی بچیاں دی لسٹ تیار ہو گئی میں کڑا نقشہ پیش کر رہا بابا جی کروں سارا کار کتلے وانڈیا جاندہ ہو وہے نا تک کلی چھوٹی بیٹی انہوں بندہ چھاٹ کے جاندہ ہے اے انہوں تصور تُساں کرنا ہے میں جملہ بیان کر چھڑنا ہے جیدی سوچ کتلے اور ہو ہو گئی انہوں تے سمجھ نہیں ہو گئی جیدی سوچ کر بلا دے وال طرف لگی ہو گئی انشاءاللہ انہوں تے اتھرو آ جانگے بابا ماں بھی ٹور جائے پر آوی ٹور جاندہ باب بھی تیار ہو جائے چھوٹی بیٹی کا آ رو ہو گئی جیدی چھوٹی جی عمر ہے انہوں نان لے کے جائیے گوانڈی بیان دے انہوں کلیاں چھڑ چلے انہوں بیان لائے جو انہیں اتھر کی کرنے سارے انہوں دے باری آگئی نام لکھے گئے عباس جنہ جنہ دے نام لکھے ہیں نا انہوں بلالو تیاری کر لو آسان نکل جانے ہیں بابا اٹھائی رجبنو ایک آفلا مدینہ تو چلے آئے کنی رجبنو اے تریخ یاد رکھیا کرو یار اٹھائی رجبنو ایک آفلا مدینہ شریف تو چلے آئے جملے سنے آجے سارے انہوں دے تیاری ہو گئی بابا انہوں بچو ایک بی بی دنہ نہیں دکھیا جنہ دنہ جناب سیدہ سگر آئے بیمار سن عمر چھوٹی سی توجہ فرمایتی ہیں یہاں لے بیٹھے ہو ذرا نقشہ اپنے ذہن وچھ رکھے تیر رون دی باپ نہیں چھاڑ کے جاندہ قسم خدا دی نہیں جاندہ بابا تیر دے سورے بیٹھے ہو تھے روپا دے پیو دے جان نکل جاندہ وہ اندہ میں ہونے ہی آیا روئی نا میں ہونے ہی تیر کو لائیا باب سی نا سارے انہوں دے تیاری ہو گئی جناب سیدہ سگر آبا جی گھٹری کپڑے انہوں دے بننی گھٹری سینے لائی میں اندرو پہ جملے بیان کرتا جی سن جایا جی گھٹری سینے لا کے نا قدی کسے وال جان دی یہ ترچلے ہو جی بھی بھی ترچلے ہیں ترچلے ہو جی ترچلے ہیں فرمان لگی ہیں میں ہی جانا ہے میں کلیاں نہیں رہنائی تھے میرا تیک پلوی علی اکبر باج نہیں گزردا کہیں پہنا پرامان البابا بڑا پیار کر دی انہیں قسم خدا دی جان دے شکر دی انہیں پہ آن کو جو ہو جائے دی میرا نیجے دیل لگنائی تھے جنابِ عباس نے آکے رو گیا تھا جوڑے سیزہ دیا گیا فرمایا مالک مولا حسین تھوڑی بیٹھی پی رون دی کہنی میں ہی جانا ہے میں ہی جانا میں نہیں مدینہ رہنا جنابِ مولا حسین نے علی اکبر بلائے فرمایا علی اکبر جی بابا فرمایا یار میرا ہنسلا نہیں پہندہ جا اپنی پہن منا کھا جا سگرہ نو کیسے آرے جان کے تو نہیں جائیں گی بابا ان جملے سنے آجے جنابِ علی اکبر رون دے رون دے ہمشی جنابِ سعیدہ سگرہ دے کھول گے کال نہیں کی تھی اکھاں ویچ اتھرو آگے کیڑیاں لفظہ نہ لپین واکھاں توں نہیں جانا کیڑیاں لفظہ نہ لکھا بابا جی اکھاں ویچ اتھرو یا اینے جنابِ سعیدہ سگرہ نے گھٹری زمین دے رکھیے راکھ کے ٹو بٹے نلوید اتھرو صاف کی تیرے رو گیاں دیے ویرہ نہ رو ویرہ نہ رو ویرہ پتہ لگ گیا ہے منا کر نباس دے آیا ہے ویرہ میں مر جا مانگی مکھ جا مانگی اے علی اکبرہ تیرا رونا برگاش نہیں ہوئیوں دا اے علی اکبرہ تیری آنکھ میں جیت رو سگرہ برگاش نہیں کر دی اے علی اکبرہ تیری آنکھ میں سینے لیا ہے فرمایاں سگرہ وست نہیں لگتا بابا جان نہیں دیتا اے بابا جی جملے سن کے ترک جاؤں گے جنابِ سگرہ نے وینوں سینے لیا ہے سینے لیا کے فرمایا اے علی اکبر لکھ وری جا میں نہیں جان دی لکھ وری جا میں نہیں جان دی پر ایک وعدہ کھر کے جایا جائے جنابِ علی اکبر فرما لگیں سگرہ کیڑہ وعدائیں ہروں کے آنکھ یا نبیرہ وعدہ نے کر کے جا مانا جدوے لائے آ جائے اپنی پینوں لے کے آ جائیں اے شالہ مرن نویر کسے دے اے راہ ملے ہو اے شالہ مرن نویر کسے دے تے نہان نمانیاں پینا اے مسلمان آس لہ مرن نویر کسے دے تے نہان نمانیاں پینا اے جسے بین دویر نہ کوئی اُس کی دنیا تو لینہ خرمایا ویرہ نہ رو حویرہ میرے نل وعدہ کر جاؤں حویرہ مینوں لینہ میں گا خرمایا سگرہ میں وعدہ کرنا ہمیں لینہ واں اے بابا جی جنا بے سگرہ نے کھٹھڑی زمین تے رکھی ہے سامنے دروازے تے بیگ یانے جو دھوکا بھلا نکلنا ہے جتھوں پاک بی بی یانے جانا ہے جتھوں یا لے نبید مردان جانا ہے اے تیا یا لے رو نہ لے سامنے دروازے تے بیگ ایک ایک بی بی دا چھترا بی بی ہے ہاں دیئے توری چلے جی سگرہ توری چلے یا اے بی بی فیزا دیواری آئی ہے بی بی فیزا دیاں قدمانوں ہاتھ لان لگی ہے مسلمان بائیوں بی بی فیزا زمین تے دیگیانے پیری چمکیں یا دیاں نے تسی سید زادی اوہ میں گلاما میں تو آٹینوں کا راما قدم میرے نہ پھڑی اور فرمایا اممہ فیزا کہنا یہ چھنیاں اے اممہ علی اکبر میرا بڑای سونا ویریں میں اممہ علی اکبر تا خیال کرنا ہی اممہ علی اکبر تا خیان رکھنا ہی ہائے راہو نہ لیا جملے سنیاں نے اے جنہ کا حلو چلن دیواری آئی ہے ہیمام علی مقام نے فرمایا یا باس جی مولا حسین فرمایا ویرا کافلے دیاریں جی مولا کافلہ دیاریں فرمایا عورتہ جنیاں کھڑی آنیں جی مولا حسین کا موویں ہن بابا جی جملے تو وجہ نہ سنیاں نے اممہ علی مقام دی محبت بچھلو نالے میرے امام فرما دیں تیاری کر لو جی آتا حسین تیاری کر لئی ہے فرمایا میرے نانے دی شریعت آن دی گئیں جدے سیرتے بودہ پودہ حامد زندہ یا ہوئیں جدے سیرتے سیرتہ سائیں زندہ یا ہوئیں ہوتی اجازہ تو بغیر نہ جایا رہیں فرمایا جنہ دے مرد زندہ آنیں ہوئے اپنے بندیاں کھڑی اجازت لے کے آیا جیں اے رہو نہ لیا جناب زینب کیا کھانی چیتھ رویا رہیں ہاتھی چھوڑ کے عرض کی تیوی رہا منہ پہ آیا نائیں فرمایا زینب میرے نانے دی شریعت آن دی گئیں اے اپنے خامد تو بغیر نہیں جانا ہوتی اجازہ تو بغیر بننے نہیں جانا اے حسین ابن علی نے دسی آئے ہوئے پیٹی علی دی ہوئے ہوئے خامدہ نائب دلائے ہوئے ہوئے مانتہ نام پتول ہوئے ہوئی پیٹی خامدی اجازہ تو بغیر نہیں جانا سکتی اے خامدہ اے نامکامیں اے خامدی اینی عزت حسین ابن علی نے دسی اے بابا جی جتو اینی گلگی دی کہنا پہ زینب نے ہتھ جوڑے اکھاں بیچی اتھو ہنے دیا جاری نہیں ہر رو کہیں دی عویرہ جنہی دیر تو ولی تے دربار رہائیں حویرہ میں کھڑی رہیاں تیرا انتظار کر دی رہیاں حویرہ میرے نل وعدہ کر جاؤں میرے ایمان فرما دینے زینب کیڑا بات آئیں فرمایا عویرہ میں یلی دی پیٹھیاں حویرہ میں سخی بطول دی پیٹھیاں میں آج تک کوئی فرمایش نہیں کی تھی میں آج تک اپنے خامد نل کوئی فرمایش نہیں کی تھی آج تک کوئی چیز منگی نہیں وہیرہ حسین پہلی واری جا رہی ہوں پہلی واری کھوئی چیز منگنی جا رہی ہوں یہ جملے ترپا دینے دینے جناب زینب رو کے اندیاں نویرہ جے ایجازت مل گئی میں واپس آجا مانگی وہ حسین میرے نلوا دا کھر جاں اگر اجازت نہ ملی پھر ہم سیدہ جنابہ مڑ کے جاڑائی پھر زینب نو دفن کر کے جاڑائی وہ تھے زینب دا کیا جتے حسین نیوبے وہ تھے پیندہ کیا جتے برا نیوبے ایمام فرما دینے زینب جا جا کے اجازت لے لیں اور مسلمان بائیوں جملے سنیاں نے جنابہ زینب نے چاہتا روڑی ہے جنابہ عبداللہ دے گھر آگیاں نے ہاں کے زمین تے بٹھی آنے جنابہ آنے باپ دے قدم دبارے نے جدو یممہ دے نظر پائی ہے اکھاں بیچی اتھرویاں گئے باپ آنے دے نیوبے کیوں رویاں آئے ہر جگیتی بابا یممہ زمین تے با گئی ہے او بابا آوے خیمہ مٹھی تے بٹھی ہوئی ہے جنابہ عبداللہ اٹھ گیاں خیانی زینب اندر آجاں جے عباس نے بے خلیاں انہیں اکھنائیں عبداللہ ساڑیاں ہیرہ برگی ہمشین زمین پہ بٹھایاں یہ زینب کیڑا جواب عباس نو دیاں ہن بابا جی جملے سپریائے جنابہ زینب نے آ گیا تھے عبداللہ انہیں زندگی گزر گئی آج تک کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی آج تک کوئی فرمیش نہیں کی تھی اوے لکھاں عزتہ واردیاں علید شزادی تو اوے لکھاں عزتہ قربان کرائیوں نہ محمد دیمات ہاتھیں جوڑ کے آخن لگی عبداللہ جن کار نہ کری جنابہ عبداللہ انہیں زینب پول جڑی کالی کرنا چاہنے ہیں ہروں کے اندھی انہیں وے سر دیا سایاں وے میرا چاچا زادیں میرے سر دا مالکیں ہیں آج شریعت نو میرے ویر حسین دی لوڑ پہ گئیا آج نانے دی قرآن نو حسین دے خوندی لوڑ پہ گئیا آج نانے دی شریعت نو ویر حسین پہ بلند آئیں آج شریعت حسین نو آوازاں پی مار دی آج قرآن حسین نو آوازاں پی مار دائیں فرمایا عبداللہ انہیں کار نہ کریں میں ویر کالا جان نہیں دینا میں اپنے ویر نال جانا چانی ہوں اے بھونگے دی جامیاں مصر ویچ رون آ لے ہوں اللہ دونوں قدی دنیاں دے دکھ ویچ نہ رون دویں جنابی عبداللہ نے فرمایا زینب چلی جاؤں میری کتھے جراتے میں تے اے جان ناماں ہوئی علی دی بیٹی میرے گھر آئی یہ اے اللہ دا میرے تے انام ہو گیا زندہ آباد زندہ آباد دووی ہاتھ چوکے بولو زندہ آباد زندہ آباد گوائی بانے ساڑے ہاتھان دیوی توجہ فرمایا جائے یہ جملے بیان کرنے سوکھے نہ سننے سوکھے نہ کدی بندہ ڈوب کے سننے فرمایا جائے اجازت بابا توجہ کرے آجے جنابِ عبداللہ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام دے چاچا ازاد بائی سننے ساون جملے سننے آجے اپنی بیوینوں اجازت دیجی جنابِ سیدہ زینب جنابِ زینب جان لگئے ہیں فرمایا زینب جی سیردِ تاج فرمایا سفر بڑا لما ہے کوئی مال دولت لے جاؤ نال کسے نو بتاتے لگے نا کہ اونو محمد دی ماں آئی ہے اس سخیاں دی بیٹھی آئی ہے چکلو جو چکنا جائے تے روکے نا جنابِ زینب عرض کردیاں نے سیردِ اصائیاں سو رہے ہیں دے کروں وہ لیندیاں نے جنابِ پیکے غریب ہوں بابا جنابِ پیکے امیر ہونہ اوپر آ پہنانو تھوڑ بولو تھوڑ نہیں اون دین دے قسم خدا دی گڑیاں لے دین دینے مکان لے دین دینے ساڑی بہن خوش روے فرمایا دیکھو تے صحیح میرے پیکیاں کون نہیں میں علی دی بیٹھی ہیں میرے ویر دنہ حسین ابن علی ہے میں چنگی نہیں لگ دی تو اڑے کروں کوئی چیز لے کے جاں وہاں فرمایا ٹھیک ہے چلے لگے نا جنابِ عبداللہ پھر روکے نا فرما دینے نی زینب کلی چلی ہیں جی فرمایا دو پتر بھی نال لے جاں اے گل کدی تُسی اندروں سنو نا بابا جی پھر تریخ دا پتہ لگے مولوی کی بیان کردنے اسی کی سننے تریخ دا پتہ لگے جنابِ اونو محمد اشادت تُسی سنی ہے نا اے پس منظر سنو بھی یہ ایک گے کسرانِ مدینے سنو تریخ داست دی تریخِ تبرید اندر لکھا ہے تریخِ دمشق اندر لکھا ہے جنابِ عبداللہ فرما دینے زینب ہے دووی شہزادے بھی نال لے جاں بابا جی جملے سنے دووی شہزادے اندر جو کہ اللہ ہی نا فرمایا کیوں آپنے واسطے اے ان جملے اللہ دی قسمیں بڑے آلہ ہیں جنابِ عبداللہ روح کے فرما دینے زینب اے اپنے واسطے نہیں اے حسین دا صدقہ لے جاں اے حسین دا فرما دینے کوئی مصیبت آجائے تو لوگ صدقہ دین دینے کہ نہیں دین دینے لوگ صدقہ دین دینے فرمایا تیرے پراتے مصیبت آئی تو صدقہ وار چھٹی پرات پھر واریا کے نہیں واریا بابا جی پھر بولو تو صحیح پھر کربلا ویچ واریا کے نہیں صدقہ واریا امامِ علی مقام دووی شہزادے اے شہزادے بابا جی دووی چلے امامِ علی مقام دے کار پہنچ گئے محتصر کر رہے ہیں امام فرما دینے عباس جی آقا سواری تیار ہے جی تیار ہے محمل تیار نہیں جی آقا تیار نہیں فرمایا عباس مدینہ دینگلیاں ویچے اعلان کر اج علی دی بیٹی زینب اپنے نانے دے روزے تھے جا رہی ہے اے مسلمان بھائیوں جملے سنیا جے یار اسے پیر دی بیٹی بابا جی باہر آوے نا پیر دی بیٹی قسم خدا دی لوگ نظراتھ لے کر لندنہ ساڑھے پیر دی بیٹی یہ ساڑھے پیر دی بیٹی یہ تیجڑا جاگدہ پیر ہوئے ہیں جیدہ نا پیر مولا امامِ علی ہوئے ہیں توجہ فرمایا اعلان کر بابا جی عباس نے اعلان کی تا جنابِ عباس نے مدینہ دی کے لیے ہیں اے پہلا مان دی کبریں انورتے گئے امام فرما نے زینب میرا دل لے کہ میں آخری سلام مان دی کبر دی آخا ہوا فرمایا ویرہ دل تے میرا بھی یہ کہ میں ہی جان دی باری مان دی کبر دارا زیارت کر کے تو مانو سلام کہہ کر ٹھول چلا ان جملے سنے ہیں جی بابا جی ایک سیزادی تے کہ سیزادہ آئے آئے جی جی جڑے روئے ہو اللہ توڑے اتھرو سلامت رکھے روندہ ہوئے جی دا دل نرم ہوئے جی دے اندر محبت ہوئے بابا جی پتر پریشان ہوئے تو پیور ہو پیند ہے انہوں نفرت نہیں ہوندی اولاد نا انہوں پیار ہی انہوں دے ماں انہوں پیار ہی انہوں دے کنڈا چوبے نا پتر آ کرت مارو پیندی ہے وہ اندہ اممہ کوئی گال نہیں وہ اندہ نہیں پتر ہے میرے کو نہیں برداش ہوندہ تو انہوں کو پریشان ہی ہوئے میرے کو نہیں جی برداش ہوندہ اے آلِ نبی دی محبت ہیں جی دل وے جی بسا کے بے کہ تو اڑے کل برداش نہ ہوئے یار انہوں دے خلاف کے جملہ بولے انہ دی محبت عشق پریت ہی نہیں ہوئے ان جملے سنے آجے امام علی مقام ماں دی کبرت ملن واسطے آخری سلام کی تھا تو میں شیران دی شکل ویچھے بیان کرنا چاننا کہ سلام کی میں کیتا حسین ابن علی توڑی سماعتاں دی نظر کرنا چاننا جتھے جتھو آئے اللہ تو انہوں سلام دی ادا فرمائے حسین ابن علی دا صدقہ تو بابا جی ماں دی کبرت جاگے میرے امام نے ماں دی کبرن سلام آگے آئے سلام آگے انہوں نے امام حسین چلائے ہمام تیرا پتر ٹوری چلائے ہمام جنہوں لوڑیاں قرآنیاں دیں دی رہیں ہمام جنہوں یادہ قرآن پڑی پڑی کے گن دی رہیں ہمام جس حسین دلہ بی چم دی رہیں ہمام جس حسین دلہ باستوں بھی رہیں ہمام پتر مدینہ چھڑ چلائے ہمام حویلیاں نتالے لگ گئے نی ہمام حویلیاں جنگرے لگ گئے نی نی امام آج حسین تل چلائے نی امام آج تیری انگلیاں چھڑ چلائے نی امام آج تیری نگری چھڑ چلائے نی امام آ پتہ نی پھر آوان کے ناہیں آوان ہمام آ پتہ نی پھری قبرتیں اوڑا نصیب آوے کے ناہیں آئیں ہم آ جاں دی واری تا حسین تا سلام لیل موسلمان بھائیاں جنگرے سنیاں میرے امام آ دی کبرتیں جاں کے سلام آکھ کیا نین شاہ امام حسین پکار دائیں شاہ امام حسین پکار دائیں بولیاں چھلیاں امام ماں آف کریں بولیاں چھلیاں امام امام حسین پکار دائیں امام حسین پکار دائیں سلام آ جاں آ آخری واردہ امام حسین پکار دائیں بولیاں چھلیاں امام حسین پکار دائیں 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 ہونے دکھاں دائیں پارانے ماری آئے رو رو کے اندین نیمہ سلام ہوئے اللہ دی قسم میں لو کی مر جاندین بیٹ نہیں جھڑ 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 اوے لوگ کی مار جاندے ہیں اوے دادے بھی قبر جھڑی نہیں جاندے ہیں آندے نے ساڑیاں ٹیریانے تھے نہیں پھر روگ کی آندہ میرے خون دیدین اوے لوڑ پہ گئی اوے رونا لے ماندی قبر تے روگ میرے امام نے جڑی گل کی تھی توڑے سامنے ہوسائندہ نوکر پہ پڑتا روگ کی آندہ میرے خون دیدین اوے لوڑ پہ گئی تے ملنوں حکمیں پرور دیگار دائے جاندیگاریاں دینے امام لے حسین چلائیں جناب زینب نے امام نسینے لائیں فرمایا امام ناراوہ فرمایا کمین ناروہ ہوئے ماں پیاری اے نا کر دی رہی ہے ہوئے ماں اے نا پیاری کر دی رہی ہے کدھی حسین نو روہ نئی دیتا کدھی پتر نو دکھیوں نئی دیتا ہوئے ماں ری جان جنا دینیاں ماما نانا بابا جی کدھی مویاں ماما یا لے نو پوچھ یار جنا نو روٹی وی پوچھ دا کوئی نئی جنا نو کپڑے وی ستری لب دے کوئی نئی ہر روہ گیاں دینے مر جان جنا دینیاں ماما ہوئے بھونگی یا لیو مری جان جنا دینیاں ماما انہوں دیندہ کون پیاری ہے مری جان میں بابا جی ایسی ایسی سال دے بابے روندے میں کھین میں نپے نپے سال دے بابے روندے میں کھین جنا دینیاں مار جان جنا دینیاں ماما ہوئے لوگوں مری جان جنا دینیاں ماما آتی رات نیوڑی کا کرنا لی کونوں دی پتر دے کپڑے دونا لی کونوں دی ہوئے پترینہ کماندہ نا یوں گریب پتر دا خیال کرنا لی کونوں دی ہوئے لوگوں ماما یوں دی ہوئے ماما یوں دی ہوئے روگیاں دینے مری جان جنا دینیاں ماما ہوئے دیندہ کون پھٹیارے ہوئے ماما پینا ساری دنیاں لگ دی ہوئے مار جان جنا دینیاں ماما نونی ماما یوں پچھلو جی نئی یکین روکے یا کھڑ گے نانا مار جان جنا دینیاں ماما مرجان جنا دیا ماما انہوں دیں دا تون پیار ہے اے ماں بینا ساری دنیا لگ دیو جاڑے مرجان جنا دیا ماما اے رونا لیو سالا دوا کرو ماں تُو پہلا ہی مر جائیے اے دوکھ نہیں جے ویکھے جاندے جے پوچھنائی حسین ابن علی نو پوچھلے اے مرجان جنا دیا ماما اے بھونگے بچ بین علیو اے مرجان جنا دیا ماما انہوں دیں دا کن پیار ہے مرجان جنا دیا ماما کل بابا جی ایک بندہ لگا کہنے کاریسا میں توڑی تقریر فیس بک یو ٹیوب دا سنی مان دی شان تے مینو آج جی پتہ لگیا کہ مان دی قدر کی پر جی دو پتہ لگیا ہو دی مان ہی رہی جی دو پتہ لگیا ہو دو ماں بابا جی کاروبار ویچ نقصان ہو جائے تے بندے نو بعد ویچ پتہ لگیا نا نقصان ہویا کیوں ہوئے تے بندہ روندہ یار مینو پہلا کیوں نہیں پتہ لگیا میرا کاروبار بچ جاندہ مان دی قدر کر لو یار جے زندہ جیتے ہیں جے موکھا جے تکڑے کر حسین ابن علی جناب رضی اللہ تعالیٰ نے مان دی قبر دیکھ لو کے دسے ہیں جی مان دی تے آج حسین ہے جی نہ رون دے بابا مان بڑییاں تسلییاں دے جن دی پترہ نو قسم خدا دی پتر فول دولے ہوئے نا تے مان دی ایک دواب بندے نو سٹینڈ کر شڑ دی کہ نہیں کر دی کر شڑ دی میرا جی موضوع نہیں نا مان دی شان دا کدی انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر ایسے ممبر تو بیان کر آنگے پھر پتہ لگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو رو کے کی گل کی تھی کیڑی گل اندرو سنو کدی مر جان جنان دیاں ماما اندھے کاری ثابت بھی رات نو گھریاں منو ربے کعبہ دی پسمیں کسے روٹی نہیں پوچھی کسے منو پانی نہیں پوچھی اللہ کھر پے بینکانی چھو رکھے ہوئے نا اے پتراندیاں نمیاں جتیاں لیونا لامے اے بیوی دے خرچے پورے کرنا لامے ہج یہ دی رات رو بیوی نو ٹھاندار یا نہیں اٹھیں پھر ماندیاں دائی اللہ دیاں سامین لوگو مہاں بیمار ہوگے اٹھکے روٹی بنا دیں بیئے مہاں بھوکھار ویچی ہوگے پھترنو آندیاں پکھاناں سوویک مہاں زندہ آئی مہاں بیمار ہوگے اٹھکے روٹی بنا دیں بیئے جے مار گئی پھر تیری ندگی تیرے لار ہجے اممہ زندہ آئے ہاندہ روہاں کے گھر تر پیان تے شبہ ماندی کبر دے گیا تے جبہ مار گیا کھی آئے ماری جان جیناں دیاں ماما انہوں تے دا کون پیان آئے مار جان جیناں دیاں ماما تائم بابا جی مکمل ہو اگلے جمعہ انشاءاللہ ایتوئی گال شروع کریں گے اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے آمین وما علیہ اللہ آمین وما علیہ